میرے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ مرنے سے چالیس دن پہلے کیا خواب آتا ہے ایک حضرت نے اس کے بارے میں کیا فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ دماغ سے برے خیالات نکاننے کا عمل کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دماغ سے برے خیالات نکاننے کا عمل اور اس کا علاج دوستو ویڈیو بہتی خاص ہونے والی ہے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ایک شخص نے کسی حضرت سے پوچھا کہ حضرت میرا ایک دوست تھا جس کا آج انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ کافی دنوں سے ایسی ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید یہ مرنے والا ہے تو کیا موت سے پہلے انسان کو پتا چلتا ہے کہ انسان مرنے والا ہے تو یہ سن کر ان حضرت نے فرمایا اے شخص اللہ نے عالم ملکوت اور عالم ویاہ اور عالم ارباہ کے بیچ میں ہر انسان کے لئے ملکل رویا رکھا ہے جو اسے آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کے وقت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے انسان موت کو ختم ہونے کا نام سمجھتے لیکن اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے والے کا نام ہے موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے دوستو اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لئے اسے الہامی خواب دکھاتا ہے تاکہ مرنے والا انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اپنے گناہوں کی معافی مانگے جس طرح وہ کسی بھی سفر پر جاتا ہے تو اس کی تیاری کرتا ہے اپنے سفر کا سامان اکھٹا کرتا ہے ویسے ہی اپنے برزخ کا سامان اکھٹا کر لے تو وہ شخص کہنے لگا حضرت خواب میں کیا مناظر ہوتے ہیں تو ان حضرت نے فرمایا اس منظر میں اس خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ انسان سفر کر رہا ہے اس کا لباس سفید ہے اور اس سفر میں وہ انسان جو اس کے ساتھ رہتے ہیں لیکن آج مر چکے ہیں وہ اسے نظر آتے ہیں اور اس سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا سفر ختم ہونے والا ہے جب انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اس کے ساتھ پہلے رہتے تھے اور وہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے تو انسان مطمئین ہونے لگتا ہے اور اس کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا تو وہ شخص کہنے لگا حضرت اگر کوئی ایسا خواب دیکھے تو اسے معلوم کیسے ہو کہ یہ الہامی خواب تھا یا شیطانی تو ان حضرت نے فرمایا جب بھی اس قسم کا خواب دیکھو اگر خواب دیکھنے کے بعد تم ڈرنے لگو پریشان لگنے لگو تو سمجھ جانا یہ خواب شیطانی ہے لیکن اگر خواب کے بعد تم اتمنان لگو اور تمہیں موت سے پیار ہونے لگے تو سمجھ جانا یہ خواب رحمانی ہے میرے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دماغ میں جو وسوسے آتے ہیں جو گندے خیالات آتے ہیں ان سے کیسے نجات پا سکتے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی بتائیں گے دوستو جیسا کہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی بہترین ٹاپک پر ویڈیو لاتے رہتے ہیں اس لئے ہماری ویڈیو نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ آپ کو اسلامی تعلیمات بھی دیتے ہیں اور کئی بار ہم آپ کو سائنس سے ریلیٹڈ اور اسلام سے جڑی ہر بات آپ تک پہنچاتے ہیں تو میرے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے حوالے سے زیادہ تر لوگ پریشان رہتے ہیں کیونکہ ہر شخص ہر وقت پریشان رہتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وسوسوں سے کیسے بچیں وسوسوں کے آنے کی وجہ کیا ہے اور ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائے ہیں اور ہم ان وسوسوں سے کیسے نجات پا سکتے ہیں کیسے بچ سکتے ہیں دوستو آپ کو پوری معلومات لینے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا چاہیے دوستو وسوسہ ایک بیماری ہے جو کہ شیطان کی انسانی دماغ پر ہاوی ہونے سے پیدا ہوتی ہے یا فر نفس جب قابو سے باہر ہونے کا غلبہ ہو جاتا ہے تب وسوسے آتی ہیں آج کل کے اس دور میں خطرناک بیماریوں میں سے ایک خطرناک بیماری وسوسے کا آنا ہے وسوسہ برے خیالات کا نام ہے جسے شیطان انسان کے دل میں پالتا رہتا ہے یہ وسوسہ عقیدے کے مطابق ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ماں باپ کے لئے غلط خیال کا آنا اللہ کے بارے میں غلط خیال کا آنا یا پھر کبھی کبھی عبادت میں غلط خیال کا آنا تو کبھی محفوم بیماریوں کے خواب سے اور ان کے بارے میں فکر مندی کے مطابق ہوتا ہے انسان وسوسوں کا شکار ہوتا ہے اسے طرح مختلف کاروباری الجھنوں اور ہرہ فیریوں وغیرہ سے ہمارے دماغ میں یہی گندی باتیں چلتی رہتی ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز کو جانے کے لئے نکلے اور مسجد تک پہنچ بھی گئے پھر ہوش تب آتا ہے جب امام صاحب سلام فیر رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی پیش آتا رہتا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کے بارے میں بھی وسوسے آنے لگتے ہیں تب ہم سہم کے رہ جاتے ہیں اور ہمیں ہمارا ایمان خطرے میں نظر آتا ہے تو دوستو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ وسوسے کیوں پیدا ہوتے ہیں وسوسوں کی الجھن میں ہمارے لئے کیا حکم ہے آئیے شریعت اور سنی شریعت میں اس الجھن کی سلجھن جانتے ہیں دوستو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیالات اور وسوسوں کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں جو کفر اور شرک اور فسک و فزور کے وسوسے آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وسوسے خالص اس ایمان کی علامت ہے کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے شیطان کے مکرو جال کو وسوسوں کی حد تک ہی محدود رکھا اس سے اور آگے نہ بڑھایا ایک اور حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری امت کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوتے ہوئے اسے گزر فرمایا ہے اور ان کو معاف فرمایا ہے لہٰذا ان وسوسوں پر معاخضہ نہ ہوگا بلکہ امن پر معاخضہ ہوگا دوستو وسوسوں کی بیماری میں مبتلا آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ صبح شام اکثر سستی کا شکار ہوتے رہتے ہیں وہ سوتے وقت اور گھر سے باہر آتے وقت یا جاتے وقت یا پانی پیتے وقت کے عقاد میں شرعی اشکار کا احتمام نہیں کرتے ہیں اسی طرح شیطان مجید ان پر حاوی ہو جاتا ہے شیطان ان کا برے خیالات اور تصورات میں جکڑ دیتا ہے تاکہ انسان حد سے زیادہ ذہنی تناو کا شکار ہو اور تکلیف میں رہے دوستو ایک اور حدیث میں آیا ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلان چیز کو کس نے پیدا کیا تو فلان چیز کو کس نے پیدا کیا یہاں تک کہ وہ یہ بھی سوال کر دیتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا تو جب معاملہ یہاں تک آپ پہنچے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ مانگیں اور رکھ جائیں بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب ایسے خیالات پیدا ہوں تو بندہ کرے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے میرے دوستو اب ہم آتے ہیں وسوسوں کے علاج کی طرف کہ ہمیں ان سے کیسے نجات مل سکتی ہے ایسے کون سے عامال کرنے چاہیے جن کے کرنے کے بعد ہمیں ان سے چھٹکارہ حاصل ہو اس کے بارے میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سناتے ہیں اور وہ عمل بھی بتاتے ہیں جس سے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا اور دست عدب کو جھوڑ کر ارض کرنے لگا اس نے برے خیال اور وسوسوں کی شکایت کی تو اس کو حضرت علی نے نصیحت فرمائے کہ حرام مال اور حرام کاموں سے دور رہو اور جب بھی کھانے پر بیٹھو تو لکمہ حلال پر یا غفورو یا اللہ یا رحمانو پڑھ کر پھونک مارو اس عمل سے برے خیالات آنا رکھ جائیں گے تو دوستو اگر آپ بھی برے خیالات اور وسوسوں میں پریشان ہو چکے ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں تو اس عمل کو ضرور کر لیں اور آخر میں توبہ بھی کر لیں کیونکہ ہماری زبان سے نہ جانے کب گھڑی کس وقت ہماری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس سے ہمارا ایمان چلا جاتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی اس لئے دوستو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے آئیے ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں استغفر اللہ ربی من کلی ذمی و اتوبو علی دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ